سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو آل پر ٹچ کیجئے اس سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن فوراں سے آپ تک موجھ سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سے بھی کہ رمضان مبارک کے حوالے سے آج آپ کے ساتھ میں دہی بلے اور پلکیاں جو کہ عموماً ہم رمضان مبارک میں دیلی بناتے ہیں چاٹ اور بلے تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تاکہ آپ اس کو پہلے سے ہی بنا کر ون منت کے لئے سٹور کر لیں اور رمضان کے روزوں میں آپ کے لئے روزیں آسانی کے ساتھ ہو جائیں ڈیلی آپ کو اس کی ضرورت پیش آئے گی تو آپ اس کو بنا کر اور استعمال کر سکتے ہیں دہی بلے اور پلکیاں بنانے کے لئے میں نے اس کپ کے میجرمنٹ سے ڈیڈر کپ دونوں باول میں میں نے بیسن لیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے لیا ہے اجوائن ون ٹی سپون اسی کے ساتھ ہی میں نے زیرہ لیا ہے سابت ون ٹی سپون تو اس میں سے آپ کو ایک بھی اگر ہو تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی ٹریس کے مطابق اسی کے ساتھ ہی میں نے کوارٹر ٹی سپون میں نے لیا ہے بیکنگ سوڈا نمک لیا ہے ہزوزائی کا اور ساتھ ہی ہم اس میں آم جو نارمل پانی ہوتا ہے وہ ایڈ کریں گے تو چلی ہی اپنے بلے اور پلکیاں کی ریسپی سٹارٹ کریں سب سے پہلے ہم اپنے بلے بنانے کا بیٹر بنائیں گے تو یہاں پر میں نے باول لے لیا اور اس میں میں تمام بیسن جو ہے وہ ڈال دوں گی اسی کے ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کروں گی اجوائن اسی کے ساتھ ہی جو میں نے بیکنگ سوڈا لیا ہے وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی اور نمک ہم اس میں ایڈ کریں گے ہزوزائی کا ان چاروں چیزوں کو پہلے میں میکس کروں گی سپون سے تو یہ ساری چیزیں میں نے میکس کر دی ہیں اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اٹ کروں گی یہ ہم نے بہت لوز بیٹر بھی نہیں بنانا اور بہت گارہ بھی نہیں بنانا یعنی بلکل نورمل سا ہم نے بنانا ہے کیونکہ ہم بلے بنانا رہے ہیں سپون سے میں نے اس کو میکس کر دیا ہے اب میں کیا کروں گی اس کو میں ہیڈ بیٹر سے تھوڑا سا پانی اٹ کر کے اور اچھے سے اس کو پھلکی بنانے کے لئے میکس کریں گے تو یہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ بلوں کے لئے تیار ہو چکا ہے اور یہ بلکل اس کی تھیکنس اتنی ہی چاہیے ہمیں یعنی ہمیں بلکل پتلی تھیکنس نہیں چاہیے تو یہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم رکھیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے ریس پہ اب ہم پھلکی بنانے کے لئے بیٹر بنائیں گے تو یہاں پر میں نے سیم ویسے ہی بال لے لیا ہے اور اس میں میں بیسان ایٹ کر دوں گی بیسان ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں نامک ایٹ کروں گی حسب زائقہ اور یہاں پر اس میں میں ایٹ کروں گی سابج زیرا تو آپ اجوائن بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے مطابر ان تین چیزوں کو میں جو میں مکس کروں گی اس میں ہم بینکلنگ سوڑا بلکل نہیں نالیں گے انہوں چیزیں ہماری مکس ہو گئی ہیں اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نالوں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا لوس مکسٹر بنائیں گے یہاں بہت زیادہ لوس بھی نہ ہو لیکن جو ہم نے بلو کا مکسٹر بنائے اس سے تھوڑا سا لوس ہوگا اس کو بھی پہلے ہم سپون سے مکس کریں گے پھر تھوڑا سا پانی اوریٹ کر کے ہم ہنڈ بیٹر سے اس کو اچھے سے فلپی بنائیں گے لیکن ہم آدھا پھلکی کا جو بینٹر ہے وہ بھی اچھے سے ہم نے پھینٹ لیا ہے اور اس کو کوشش کریں کہ ایک ہی راؤن میں کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس میں تھوڑا سی herb جو ہے وہ بھر جاتی ہے اور یہ زیادہ فلپی سے ہماری پھلکیاں بنیں گے تو اس کی بیٹر ہمارا تیار ہو چکے اور اس کی بھی ٹھیکنس اتنی ہی چاہیے وہ تھوڑا سا کاڑا تھا اور یہ دیکھیں یہ بلکل پھلک مکسٹر ہمارا تیار ہو تو اس کو بھی ہم 25 سے 30 منٹ کے لئے ریس پر رکھ لیتے پھر میں آپ کو دیکھا ہوں تو یہ 20 سے 25 منٹ ہو چکے اور میں نے دونوں مکسٹر یعنی بلو کے اور پھلکیوں کے تو یہ میں نے رکھ دیا تھی اور 20 سے 25 منٹ ہو چکے اور یہ بہت ہی اچھے سے رائز ہو چکے تو چلیں بس اب اس کو فرائی کرنے کی تیاری کرتے اب فرائی کرنے کے لئے جو فرائی کرنے کے لئے یہ میں نے ایک کیچپ کی بورٹل لی ہے تو کچھ میں اس میں کر کے آپ کو دکھاؤں گی تھوڑے سے ہم نے موٹی پھلکیاں بنانی ہے جو کہ ہم چاٹ میں ڈالتے ہیں اور اس سے جو چھوٹی ہوتی ہے جو چاٹ کے اوپر ہم ڈالتے ہیں تو وہ ہم اس سے بنائیں گے اور بلے جو ہے وہ ہم چمچ کی بہتا سے بنائیں گے تو چلیں اپنے بلے اور پھلکیاں فرائی کرنے کے لئے فرائی کرنے کے لئے یہاں پر میں نے اوائل رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لئے سب سے پہلے میں اس میں کیا کروں گی کہ اپنے بلے فرائی کروں ہی اس طریقے سے میں ایک بڑے چمچ میں میں اس کا بیٹر دوں گی ہمارے بلے بھی سائی بنتے رہیں گے اور ہاتھ بھی ہمارا جڑے بنیں گے اور ایک ہی سائز بھی ہمارے بلے بنتے رہیں گے یہ بارہ سے میری پیٹ کروں گی اوائل میں نے پہلے اچھا فا سا گرم کر دیا اور پھر بار میں میں نے فلیم جو ہے وہ تھوڑا کم کر دیا موسیقی 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 یہ ہمارے بہت ہی فلپی فلپی سے بلے بننے ہیں یہ فلپی اسی لئے بننے ہیں کہ اس کو ہم نے اچھے سے ایک ہی راؤن میں بیٹ کیا تھا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی ایر جو ہے وہ آ جاتی ہے اور یہ ہمارے فلپی فلپی سے بن جاتے ہیں اس کو بسل کے بلکے سے ہیلاتے جانا ہے تاکہ ایک ہی جیسے ان کا کلر ہو جائے بلے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اور میں نے اس کو صرف اتنا ہی فرائے کرنا ہے کیونکہ اس کو دوبارہ بھی فرائے کرنا ہے سیف کرنے کے لئے تو اس لئے میں اس میں اتنے ہی میں اس کو میں نکال لے دیوں اب ہم کیا کریں گے جو چھوٹی بلکیاں ہیں چھوٹی بلکیاں ہم نے اس طریقے سے یہ بڑا سا جو پکوڑے تلنیاں کا چمچ ہوتا ہے وہ لے کے اور اس کے اوپر ہم نے اپنا بیٹر ڈالنا ہے بیٹر ڈالنے کے بعد اس کو چمچ سے اس طریقے سے کرنا ہے اور یہ ہم بلکل بارک باری بلکیاں بنا دیں جو کہ چاٹ کے اوپر ہم ایڈ کر لیں بس یہ ہم نے چھوٹی بلکیاں یا چھوٹی بلکیاں ہیں وہ بھی ہم نے پین میں ڈال دی ہے اب اس کو بھی تھوڑا سا فرائے کر لیں اور اس کو ہم نے تیز کلر میں فرائی کرنا ہے یہ ہماری باری چھوٹی بلکیاں ہیں وہ بھی فرائی ہو چکی ہیں ان کو بھی باہر نکال لیں دیوں بھی بلکیاں اپنے میرے چھوٹی بلکیاں اور باہر نکال لیں اگر آپ کے پاس یہ کیچپ کی بوٹر ہو تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں نہیں تو ایر ٹائٹ جو بلاسٹکی بے گھر ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں میں اس کو اس طریقے سے اوائل میں دباؤں گی تمام جو موٹی پھلکیاں وہ بھی میں نے پین میں ڈال دی ہے اور اس کو اسی طریقے سے اسی طریقے سے پلٹنا ہے تاکہ تمام پھلکیوں کے ایک ہی جیسے گولڈن سا کلر آجائے اور اس سے پہلے بھی میں نے اپنے چینل پر پانی پھلکی کی میں نے ریسپی ڈالی ہے وہ بھی بہت زبردست قسم کی ہماری ریسپی بنی ہے اس کا لنک میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ رمضانوں میں بنا سکتے ہیں بہت زبردست قسم کی ہماری ریسپی بنی ہے تو بس جیسے اس کا کلر جو ہے جیسے گولڈن سا ہو جاتے تو ہم اس کو بھی نکال دیتے ہیں تو یہ ہماری موٹیو پھول کیا جو ہے وہ بھی بہت زبردست سا گولڈن کلر ان پہ آ چکا ہے تو بس ان کو بھی نکال لیتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنے کرنچی سے بنے کہ میں جب اس کو باول میں ڈالی ہوں تو جو اس کے پر رمضانے ہیں جیسے ہی لگا سکتے ہیں کہ آواز آری ہے جو باقی بچے ہیں اب میں میٹیریو اس کے میں فرائے کر لیتی ہوں تو یہ ہماری دو قسم کی ایک موٹی بُندیاں جس کو موٹی پھولکیاں بولتے ہوں اور ایک جو ہم چاٹ کے اوپر دالتے ہیں باہر کلریاں دولوں ہماری بہت ہی زبردست قسم کی گولڈن کلر میں اور کرنچی کرنچی سے فرائے ہو چکے ہیں اب اس کو جو ہے آپ ویسے اس کو ایر ٹائٹ بیک جو ہوتا ہے ایر زب بیک یا ایر ٹائٹ جار جو ہوتا ہے آپ اس کو ویسے سیف کر لیے اور جب بھی آپ یوز کرنا چاہے تو پہلے پانی میں اس کو بھو دیں تاکہ یہ اچھے سے لبی سے پھول جائے اور پھر اس کو چاٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو میں نے بلے بنائے ہیں تو بلے جو ہمارے ہیں اس کو میں نے ایک ہی مرتبہ تھوڑا لائٹ کلر میں اس کو میں نے فرائے کیا ہے اور اس کو اب ہم نے دوبارہ بھی فرائے کرنا ہے اگر ہم سیف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سیف نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پہ پھر پانی میں ڈالنا چاہے تو یوس کر سکتے ہیں اور اگر آپ سیف کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لئے ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم دوبارہ چاہے یعنی کہ زیادہ high گرم پھر ہم اس کو پھر ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو اوپر کی پرت ہے تو یہ تھوڑی سی زیادہ ڈارٹ کلر میں ہو جائے گی اور تھوڑی سی ابھی رہے گا سوفٹ ہو رہے ہیں اور یہ تھوڑی سی سخت ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کے بعد اس کو سیف کر لیں اور جب آپ یوز کرنا چاہے تو پانی میں ڈال کے یوز کر لیں تو اس کو میں دوبارہ سے تھوڑا سا فرائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم بلوں کو دوبارہ سے اس کو فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کیلئے کیا ہے کہ تیل ہم نے بہت زیادہ کرم نہیں رکھا بلکل سلو فلم پر ہم اس کو اسی آئل پر ڈال دوں گی اور بلکل سلو فلم پر ہم اس کو دوبارہ سے فرائی کریں گے تاکہ اس کی جو اوپر کی پرد ہے وہ تھوڑی سی سخت ہو چاہے تھوڑا سا کلر اس کا اور گولڈن ہو جائے اور سیف کرنے کی یہ خابل ہو جائے اسی سلو فلم پر ہم نے اس کا تھوڑا سا کلر ڈارٹ کرنا ہے اور اوپر کی پرد چاہے اس کی تھوڑی سی ڈارٹ ہونے سے یعنی فرائی ہونے سے موٹی ہو جائے گی تو بس اسی سلو فلم پر میں نے اس کو فرائی کرنا ہے بلے دوبارہ سے میں نے فرائی کی اور دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ دوبارہ سے اچھا سا کلر آگیا تھوڑا سا گولڈن کلر ہو گیا اور ڈارٹ لیکن یہ ہے کہ یہ اب سیف کرنے کے فابل ہو چکے ہیں تو بس آپ اسی طریقے سے بلے بنا لیں اور یہ چھوٹی اور بڑی جو ہے پھلکیاں بنا لیں اور ان کو آپ جس طریقے سے میں نے بتایا ہے کہ جب بھی آپ یوز کرنا چاہے تو اس کو پانی میں ڈال لیں اور اس کے بعد یہ تھوڑے سے فلپی ہو جائے تو پھر آپ اس کو یوز کر لیں اور اسی طریقے سے آپ اس کو سیس بھی کر سکتے ہیں تو آپ ایسے ایر ٹائٹ بیک جو ہے اس میں آپ یہ پلے ڈال لیں اور اس طریقے سے آپ اس کو پیٹ کر کے اور سیف کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور دوستو رشتداروں میں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی بریس کیجئے جس سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پر نوٹیفیکیشن فوراں سے آپ تک پہنچ سکے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ